اس کو مت کھائیے تو کنڈم کیجئے کس نے سوال کیا کہ شب محراج میں عبادت کرنا کیا صحیح ہے اور اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے کیا ضروری ہے تو یاد رکھیں شب محراج نام کی کوئی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلف راشدین صحابہ کرام تابعین تب تابعین امام اور محدثین نے نہیں منائی یہ ایک واقعہ ہے ایک رات تھی یہ واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے سفر کیا مکہ سے آپ مزید بیت المقدس گئے وہاں انبیاؤں کو نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے آسمانی سفر کے ایک دو تین چار پانچ سات آسمان تک گئے اللہ رب العزت سے کلام ہوا آپ کو دو آیت سور بخرا کی تحفے میں دی گئی نماز کا تحفہ ملا آپ اس کو لے کر آئے یہ سب چیزیں ہوئی لیکن اس رات کو نہ اللہ کے رسول نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ تابعین نہ امام نہ محدث نے منایا لہٰذا رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا یہ بیدت ہے یہ درست نہیں ہے نہیں جاگئی تو کیا ہوا نماز پڑھ لی تو کیا ہوا روزہ رکھ لی تو کیا ہوا ہوا یہ کہ جو بات نبی کو نہ معلوم تھی جو بات صحابہ کو نہ معلوم تھی آپ نے دعویٰ کیا آپ کو آج پتا چلی گی اس رات کو منانا چاہی جائے نہیں نہیں عبادت تو ہو رہی نماز تو ہو رہی میں اگر آپ سے سوال کروں مغرب کی نماز تین رکعت پڑھتے ہیں اگر ہم سوچے کہ ایک رکعت بڑھا دیں گے چار کر دیں گے تو آسان ہوں گی نا زہر چار اثر چار مغرب چار عشاء چار تو آپ کیا بولیں گے میں کر سکتا ہوں ایسا کام کیوں نہیں کر سکتا ہوں نماز تو ہے ایک سور فاتحہ زیادہ پڑھیں گے دو سجدے زیادہ ہوں گے ایک رکو زیادہ ہوں گا کیوں نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا رکعتوں کی تعدادہ تو کم زیادہ کرنا حرام ہے تو میں بھی یہ کہوں گا جب یہ رات کا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیوں نہیں منع اگر منانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کرسل نے کیوں نہیں ہوں گا تم مناؤ اس سے پتہ چاہا رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا نہیں ہے اور اس روز کوئی روزہ تو ہی نہیں یہ تو شب برات کی بیدت کے چکر میں شب میراج کا بھی روزہ چالو ہو گیا اب یہ برات کے بعد لوگ روزہ رکھتے ہیں اب یہ نہیں ہے یہ ساتھ میں نے سنا کہ میراج کا بھی روزہ ایک اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا یہ بیدت ہے ایسی عبادت مت کیجئے اور ایسا روزہ مت رکھی رکھیں گے تو توڑ دیجئے اور کچھ کھا لیجئے اس لیے کہ روزہ رکھنا تو درست ہے لیکن خاص ایک غلط نزبت سے روزہ رکھنا میں کہوں گا یہ درست نہیں لہٰذا اس کو آوائٹ کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دیجئے زیادہ بہتر اور اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے روزہ ایک آدمی اٹھ کے نمازے پڑتا تاجت پڑتا تو کرے خاص اس رات کو ستاویس ہو کرنا دوسرے اور ستاویس کو یہ ہوئی میراج یہ بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے نہیں تاریخ سے کئی تاریخوں میں یہ بھی ایک تاریخ لوگوں نے کہا ہو سکتی ہے لیکن اسی کے تعلق سے دلیل نہیں ہے کہ ستاویس کو ہی ہوا والکر